بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلالف تخارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹریٹیجی کے انیلیسیز کو پہ ایک نیا تجھیہ آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہے انٹرنل اسٹر سحمود کافی ہفتوں کے بعد انہوں نے ہمارے لیے ٹائم نکال ہے آج ہمیں دسکت کریں گے ایک بہت اہم ایشو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تکریبا ڈیسمبر سے ایک چیز بڑی یہاں پہ ہمارے لبرلز اور کچھ لوگ بڑے کچھ ہو رہے تھے کہ انڈیا اور پاکستان کے بیکٹور جو ہے مضاقرات ہو رہے ہیں اور بڑی جلدی حالات کینگ ہو جائیں گے امن آ جائے گی امن کی آشا آئے گی اور گو ہمارے یہاں پہ سنگیدہ طبقے کافی سوالات اتھارے تھے لیکن ان سوالات تو جذبات کی روح میں ہمارا میڈیا اور ہمارے کچھ طبقے جو ہیں وہ بہاتے جا رہے تھے کل ایک بہت افسوسنات واقعہ ہوا ہے اور اس واقعے میں بہت سی چیزوں کو واضح کر دیا ہے کل ہوا یہ کہ چروہ سیکٹر کے ورسنگ باؤنڈری پہ ہے انڈین فورسز جو ہیں وہ آئیں ہیں بیئر سیپ والے اور پاکستانی علاقے میں وہ سیکٹر سے اوپر آئے انہوں نے موافق خدای شروع کر دی جب پاکستانی رینجرز نے ان کو چیلنج کیا تو انڈین فورسز نے ان کے اوپر فائرنگ کی سنائپر فائر آیا یعنی کہ یہ ایک پلان تھا کہ ہمارے فورسز ہماری جو فوجی وہاں پہ تائنات ہیں ان کو نشانہ بنا کے گھاد لگا کے مارا جائے اور اس کے علاوہ پر قریباً دس کے قریب جو ہیں موٹر کے بھی سیلس کرے دوسری طرف انڈیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بہت زیادہ کوویٹ کی بری حالات ہے پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران انڈین گورنمنٹ کے دیئے گئے جو اہداز و شمار ہیں اس کے مطابق تقریباً تھاڑھے تین لاکھ سے زیادہ افراد جو انہوں نے وہ پوزیٹیو دکور ہوئے ہیں سی پوائنٹ فائیو ملین کے قریب جو ہیں ایکسیف کیسز اس وقت انڈیا کے اندر موجود ہیں اور سکسے چوبیس گھنٹے کے اندر ساڑھے تین ہزار سے زیادہ لوگ پوویٹ کی وجہ سے مارے گئے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اکسیجن کی کمی ہے ایسے لگ رہا ہے کہ انڈین ہلس کے سسٹم بالکل بیٹ گیا ہے اور لوگ اکسیجن کی خاصت سرکوں پہ کھڑے ہوئے ایلیاں رگر رگر کے مارے ہیں دوسری طرف مدی صاحب جو ایک بہت بڑے بھگوان شہر اپنے آپ کو چلوانا چاہ رہے تھے ہم نے دیکھا کہ بہت برے طریقے سے وہ بنگال میں آ رہے ہیں ویس بنگال میں اور یو پی کے اندر بھی جو پنچائت الیکشنز ہوئے ہیں اس میں آہ مایا وطی کی بھوجن سماج پارٹی نے اچھا خاصہ جو ہے کھلا کے رکھ دی گیا ہے بی جے پی کی جورمیٹ کو اور آپ جانتے ہیں کہ دو ہزار بائیس کے اندر جو ہے یو پی کے اندر سٹیٹ الیکشن بھی آ رہے ہیں تو ایک فرسٹیشن ماؤنٹ ہوتی بھی نظر آ رہی ہے مدی صاحب کی طرف کہ وہ کسی بھی چیز کے اندر ڈلیور نہیں کر سکے اور کسان حیرت کی بازی اس کوویٹ کے زمانے میں بھی چالیس ہزار سے زیادہ کسان ابھی بھی ڈلی کے بارڈر کے اوپر پیٹے میں ہیں سپٹیمبر میں یہ اتجاج شروع ہوا تھا جو اس برے حالات میں ابھی تک جا رہی ہے تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ اب کیونکہ بند گلی کے اندر بی جے پی آ گئی ہے اور کچھ حلقے بغاوت کی بھی بات کریں کہ وزن بی جے پی بھی امیس شاہ اور مدی صاحب کے خلاف بغاوت کے چانسز بھرتے جا رہے ہیں تو اپنی سیاست بچانے کے لیے ایک ہی پارولہ ان کے پاس کہ وہ پاکستان کے خلاف ایگریشن کریں اور حالات کو تکھیلہ کریں اور کل کا بات یہ بتا رہا ہے کہ اس پروجیکٹ کے اوپر کام شروع ہو گیا تو میں اپنے گفرکوں کا آغاز رہے کرنے صاحب آپ سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ سر اتنا برا لیڈر میرا نہیں خیال کہ ساؤت ایشیا میں کبھی دیکھا ہوگا کوئی ایسی جماعت ساؤت ایشیا میں نہیں آئی ابھی تک کسی بھی ملک میں آئی ہوگی جس نے اپنے ہی عوام کے ساتھ ایسا کیا ہو تو آپ مدی کی سیاست کا متقبل کیا دیکھیں بلال صاحب تینکیو بری مچ میرا خیال ہے کہ ہمیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں جو سیچویشن آپ نے تھوڑی سی ایکسپلین کی ہے اپنے اوپننگ نیریٹیو کے اندر اور پروسی کے ساتھ جو ان کی سٹیٹ کے الیکشنز ہوئے اور سٹیٹ الیکشنز کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کورلیٹ کیجئے سٹیٹ الیکشنز سٹیٹ الیکشنز کی ریلیز مختلف طرح کے جلسے حکومت کا مکمل طور پر اسپیشلی ویسٹ بنگال کے اندر ایک لیا سے انوال ہو جانا اور انہوں نے کرونا کو بالکل سائیڈ پر رکھا اور سارے کے سارا فوکس الیکشن کمپین الیکشن ریلیز سارے کے سارا اور ملکل جو کرونا کی ایس اوپیز ہوتی ہیں انڈڈ پرسنٹ ایکشلی اس کو انہوں نے وائلیٹ کیا اور بھی بہت ساری حکومت کے ملے کے بھی بات کرتے ہیں یہ تمہیں آپ سے یہ بتاؤں کہ کہتے ہیں کہ جو لیڈر وہ ہوتا ہے وہ کمرے کے اندر بند بھی ہو تو اس کے اندر دیوار کے اس پار دیکھنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے انفارچنیٹی موڈی نرندر موڈی is not the type کہ اس کے اندر اس طرح کی سوچو اگر آپ یاد ہو کہ جب اس سے پہلے جب پیلٹ نے موڈی الیکشن جیت کے ٹیک آور کیا تھا انڈیا کو تو ہی سارجی کے میرے جو پہلی پروریٹی ہے وہ تو نیبرز فرسٹ کیا آتی ہے کہ میں کسی صورت کے اندر بھی پڑوسی تو تبدیل نہیں کر سکتا اور ہماری پروریٹی ہمیشہ ہمارے پڑوسی رہیں گے انڈ سی ایک ایک کر کے اس مچھلے جو پانچ سال کا تھا اس نے ایک کر کے سارے پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا آپ سٹارٹنگ فرام سری لنکا نیپال گوڈان کی بات کریں بنگلہ دیش کی بات کریں پاکستان کے ساتھ تو آپ یہ دیکھیں اس میں کوئی یہ تو نہیں کہوں گا کہ کانگریس کے ہوتے ہوئے کوئی حالات بڑے بہتر تھے لیکن کم از کم اس نہیش تک نہیں پہنچتے اور بدن انڈیا بھی ایسی سچویشن نہیں تھی جو اس کے بعد سیکنٹ نیور بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ آنموس کوئی دو سال کا ہو رہا ہے نرندر موڈی کو اور ان پورے ساتھ ساروں کا گریہاتہ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ نرندر موڈی نے کسی طریقے سے بھی جو سیاست کے اندر مذہب کو لے کر آیا ہے مذہبی جنونیت کو ایکسٹریمیزم کو اخلاف سے لے کر آیا اور کرہندتوہ کیا آپ بات کرتے ہیں اور ان ساری چیزوں کے ساتھ یہ پھر وہ جو جڑے ہوئے عوامل آتے ہیں آر ایس ایس شیف سنا بجنگل کیا آپ بات کر لیجئے ان کو جس طریقے سے انچیکٹ جو انہوں نے حرکت ہیں کی جس طریقے سے اور انرولی موب کی شکل اکٹیار کر کے لنچنگ سارا جو کچھ بھی it is not only the Muslims آپ کے سر پر دیکھیں انہوں نے سکھوں کے ساتھ انہوں نے کرسچین کے ساتھ بدھ پت پالوں کے ساتھ جو کچھ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چہے بھی ٹھیک ہے ہندو اکسریت کے اندر it is up to them کہ جب اس کو ہندو ریلیجن کے ساتھ لے کے چلنا چاہتے تو دنیا ساری کو سیکلوریزم کی کہانیوں کے اندر تو نہ لے کے جائے نا دنیا ساری کو دھوکہ تو نہ دیں مرا خیال ہے مجھے اگر آپ کو یہ کلیر ہے پوری دنیا کو کلیر ہے کہ موڈی کا سٹیچر ہے کیا اس کا mindset ہے کہ یاد ہے اکثر آپ سے بات ہوتی تھی انڈیا کو بسکلی تین لوگ ہیں جو کہ چلا رہے ہیں ٹرائکہ ہے اور میں اس کو کہتا تھا کہ سیٹنک ٹرائکہ ہے بسکلی نرندر موڈی اس کو ہیڈ کرتا ہے عجیز لوگ رمیز شاہ ایک لاز سے ساتھ آتے ہیں یہ کٹھے چلے آ رہے تھے اور نیکی پالیسی ہوتی تھی باقی تو انڈیا کے اندر آپ کو کسی طرح کا کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی اگر آپ ان کے لوگ رپ رہا اس کو دیکھیں تو جیسے تینوں کہتے تھے ایسے سارے کے سارا ہو جاتا تھا ان کی ایٹرنل پالیسیز کی بات کرتے ہیں ایکسٹرنل پالیسیز کیا فارنل پالیسیز کی ایکانومی کیا بات کرتے ہیں یعنی کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک پلٹیکل پارٹی ہے اور وہ آر ایس ایس کے لوگوں کو ان کے سینئرز کو بریف کہ ہم حکومت کر کیسے رہے ہیں یہ یہاں تک حالات انڈیا کیا آپ نے دیکھے so what is that آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نرندر موڈی نے اس طریقے سے انڈیا کچھ رہا ہے یقین مانئے ان پورے سات سالوں کے اندر what was انڈیا آپ یہ کہہ رہیجے کہ دو ہزار تیرہ کے اندر دو ہزار بارہ کے اندر یہ دو ہزار دس کے اندر کیا تھا and what is انڈیا آفٹر دس گیارہ سالوں کے بعد دو ہزار اکیس کے اندر one can't imagine in wildest dreams کہ یہ نرندر موڈی یا بی جے پی یا شیف سینہ والے جو ہیں یہ انڈیا کو کہاں سے کہاں لے کے چلے گئے ہیں آپ یقین مانئے انڈیا کے اندر وہ جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ انہوں نے تو جس کو کہتے ہیں وہ تو بین کر رہے ہیں سر پہ ہاتھ رکھ لیے وہ جو انٹریجنسیا ہے انڈیا کا they are not been able to believe what has gone basically drastically wrong with انڈیا and it has been done by not not other than that انڈر موڈی کیا بھی بات کریں تو ایک تو یہ situation آپ کو نظر آتی بلکل آپ نے ٹھیک ہے کہ ساڑھے تین لاکھ پلس کی جو ہے daily basis پہ یہ تو وہ figures ہیں جو کہ government announce کر رہی ہے and you can say کہ یہ تعداد it is much beyond that so ہوا یہ کہ اچھا انہوں نے ایک نا ایک جس کو کہتے ہیں ایک false curtain انہوں نے اپنے سامنے رکھا تھا پوری دنیا کو انہوں نے بے وکوف بنانے کے سلسلہ رکھا ہوا تھا کہ نہیں آپ یہ دیکھیں انڈیا is a country جس نے کرونا کو COVID-19 کو شکست دے دی ہے اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا انہوں کو آجے کہ نہیں ہم تو ویکسی بھی تیار کر بیٹھے ہیں اسی کے ساتھ جو ان کا basic units ہوتے تھے وہ انہوں نے جو لنک کرتے تھے کرونا کو علاج کے ساتھ کرونا centers ہوتے تھے وہ انہوں نے ہلک کر کے کروز رون کرنا شروع کیے کہ بھی thank you very much we have overpowered the کرونا اور اب جس طریقے کی ایک لیا سے wave آئی ہوئے سوال تو خیر بہت سارے کیا جا سکتے ہیں کہ why specifically india all is happening around آپ تو ہمیں میرا خیالہ اللہ کا بڑا شکر ادا کرنا چاہئے کہ اگر 22 کروڑ کی عبادی ہے اور کل کے دن میں 3300 cases تھے اللہ کا بڑا لاک لاک کرم ہے پرسی آپ کے پروس میں across the border actually ہو کہہ رہا ہے ساڑھے تین لاک پرس تین لاک پچھتر ہزار تو کل کا ان کا ایک لیا سے score تھا سو آپ یہ کہہ لیجئے کہ ہاں اس کے اندر نرندر موڈی miserably fail ہوا ہے اپنے لوگوں کو protection دینے میں against the corona r حکومت کو جو جو ان کے وسائل تھے جس طرح سے آگے بڑھنا چاہئے تھا لوگوں کو awareness لے کر آنے چاہئے تھی لوگوں کو ایک لیا سے سمجھانے کی ضرورت تھی کہ جی آپ نے دیکھ رہا ہے اگر ہم سارے آپ تو سب کو زبانی یاد ہو گیا کہ جی آپ کو ماسک بھی پہننا ہے آپ کو hand sanitizer بھی use کرنا ہے social distancing آپ نے ایک لحاظ سے insure کرنی ہے parties نہیں ہونی gathering نہیں ہونی جلسے نہیں ہونے ہر وہ چیز جو کہ کرونا ایس اوپیس کی بات آپ کرتے ہیں اس کے سارے سارا کام بی جو 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 جماعت اس ملک کو انڈیا کو rule کر رہی ہے وہ ہر چیز انہوں نے اس کالے election campaign انہوں نے کی کسی طرح کی کوئی کوئی کوورڈ ایس اوپیس کا کسی طرح کا کوئی خیال نہیں رکھا انسی اے 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 ایسی میں بیگا آپ اوٹس ایک ہے human being آئی فیل کہ بڑا تکریف ہوتی ہے جس طریقے سے آپ وہاں پہ حالات دیکھتے ہیں اور آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بی جے پی نے اپنے لوگوں کو بالکل چھوڑ دیا ہے یعنی وہ کہتے ہیں جی کہ ہماری عبادی جی جی سر مسئلہ بتاؤں کیا آ رہا ہے ایسا فیل ہو رہا ہے یعنی کہ ایک جو مانا تھا کہ میں وزاتے خود جو ہے ایک ہندوستان کے ساتھ ایک برا ایک impression تھا کہ ہندوستان کے نام آنا تو جو ہے جسم میں اتر آجانی ایک دشمن کے جو ایک concept ہے لیکن اب جب میں ہندوستان کے حالات دیکھ رہا ہوں تو مجھے ترس آتا ہے ہندوستانیوں کو کہ اتنا ایک عرب کے قریب کا ملک جو ہے وہ فارسج ہے چار سے پانچ پیسد اپنی برہمن اشرافیہ کے ہاتھوں اور آج آپ کو یاد ہوگا دو مہنے پہلے جس طریقے سے انڈین میڈیا اور سوچل میڈیا تانے دے رہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ انڈین ویکسن جو ہے وہ استعمال کرے گا اور آج حیرت ہو رہی ہے کہ وہ بڑا خوش ہو رہے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ دوسرے ممالک کی ویکسن آرین کی ویکسن کہا گئی اور ان کا جو سب سے بڑا علاہی تھا امریکہ وہ تو ایسے لگ رہے ہیں کہ ان کو جیسے کی نوکتے بھی نہیں رکھتا دیکھیں ہم نے آئی 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 اگری بید یو بلالہ بلکل ٹھیک بات کر رہے ہیں دیکھیں ہم نے جو چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں پاکستان انڈیا کا پڑوسی آتا ہے انڈیا نے جو کچھ کیا پاکستان کے ساتھ پچھلے چورہتر سالوں میں سب کے سامنے ہیں جو انسانیت کی تظلیل کی انہوں نے آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں وہ بھی سب کے سامنے اس وقت بھی آٹھ ٹھیک انڈیا نارپی وہاں پر موجود ہے ان سپائٹ آف ایوری تھنگ آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستانی حکومت انہوں نے کہا جی کہ آپ جو کچھ کر سکتے ہیں آپ کچھ بھی کہہ لیں ہم آپ کا جو ایدی ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم لیٹر لکھا کہ آپ جتنی سپورٹ آپ کو چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں آپ یقین مانیے کہ پاکستان کے اندر دیکھیں ایک بڑا کلیر میسج ہمیں دینے کی ضرورت ہے انڈیاں ماسز کو کہ آپ کی حالات خراب ہیں فوجیں سرحدوں کے اوپر موجود ہیں الو سی ورکنگ باؤنڈری کے اوپر سارا کچھ موجود ہے ان کو سائٹ پر رکھ کے جب اس طرح کی جکڑا ہے انڈیاں لوگوں کو آکے تو انسانیت کے ناتے ہر پاکستانی اس کے پر اس کو تکلیف ہوئی ہے کہ نہیں جس طریقے سے آپ نے لوگوں کو وہاں اتنے برے حالات کے اندر دیکھا آپ نے ان کو روڈز کے اوپر آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے ان کو اکلیاز سے ختم ہوتے ہوئے اکلیاز سے دیکھا دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا آپ نے ہاسپٹلز کی رہداریوں کے اندر آپ نے انڈین لوگوں کو دیکھا آپ نے بسوں کے اندر دیکھا پھر آپ اتنا پندازہ لگا لیجے کہ یہ سارا ہونے کے باوجود اس سارے پروسس کے اندر ہم نے انڈین میڈیا پہ بھی دیکھا فارن میڈیا پہ بھی دیکھا تو ہمیں انڈین حکومت بی جے پی شپ سے نہ آر ایس ایس دیکھنا ہر وقت انہوں نے وہ گیروی رنگ پینا ہوتا تھا جنڈے جنڈے اٹھائے ہوئے ہیں یہ کریں وہ کریں آپ کو تو اس طرح کی کوئی مومنٹ حضر نہیں آئی کہ جہاں اگر کوئی انسانیت تکلیف میں ہے اور انسانیت وہ جو انڈین کی اپنی ہے باہر کی نہیں میں بات کر رہا آپ سے تو وہاں پر بھی اپنے لوگوں کو وہ لک آفٹر کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے جو انڈین لیڈرشپ ہے جو بی جے پی ہے جو بی جے پی کی لیڈرشپ ہے آپ نے ان کو ایک لیاس سامنے آتے نہیں دیکھا ہم نے ویسٹ پنگال کو جیتنا ہے ہم نے کرالہ کو جیتنا ہے ہم نے یہ کرنا ہے دیکھیں یہ ساری چیزیں چلپی رہتی ہیں اگر آپ کے عوام موجود ہیں اور عوام کو اگر یہ ریالیزیشن ہے کہ ان کی حکومت آپ کے ساتھ کڑی ہے اور یہ واضح فرق آپ کو پاکستان کے اندر نظر آتا ہے آپ کچھ بھی کہہ لیں سندھ کے اندر پیپلز پارٹیک کی گورنمنٹ ہے آپ پنجاب میں پی ٹی ایک کی گورنمنٹ ہے لیکن جب آپ کرونا کی بات کرتے ہیں جب آپ پاکستانیت کی بات کرتے ہیں جب آپ انسانیت کی بات کرتے ہیں آپ ان سب کو ایک پیج کی اوپر دیکھتے ہیں باقی ساری چیزیں سائٹ پر آگئیں دیکھیں آپ نے فیل کیا کہ گیارہ بارہ پرسنٹ ایون ایورج آنا شروع ہو گیا تھا کوورٹ کا جو ایفیکٹڈ کیسے تھے وہ نیچے ایک لحاظ سے آنا شروع ہو گیا why it is so because ہاں یہ مجھے کہنے دیجئے گا کہ شاید اب نہیں بلکہ میں آپ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم اپنے جو انڈین پڑوسی ہیں ان کے مقابلے میں ہمارے عوام شہد زیادہ ڈسپلن ہو گئے ہیں ان کو یہ ایورنس زیادہ آئی ہے یہاں پہ آپ کو کمنٹ چاہوں گا آپ کو یاد ہوگا کہ یہ دوہزار چونہ پندرہ کے اندر پاکستانی انڈیا کے زمجان سینچنز ہوئی تھی تو کچھ ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ پچھتے ہیں انڈیا کے اندر جو وزٹ پہ گئے ہوئے تھے رسکتہ داروں کے اور ایسا بھی سماع پیدا ہوا تھا کہ پاکستانیوں کو کوئی ہوتل جو ہے وہ سچ پانے کی جگہ نہیں دے رہا تھا اور وہ ایسا ہی ہے ہندو جو بنیاد پرس اور جو دہشت گرد ہیں ان سے بچتے ہوئے ادھر ادھر پھر رہے تھے لیکن یہ بھی انڈیاں خود آن کیمرہ کہہ چکے ہیں کہ جب انڈیاں میچ دیکھنے کیلئے یہاں پہ آئیے کبھی بھی آتے ہیں تو پاکستان کی اندر خاصل سے سکھ ہمارے جو ہیں کیونکہ سکھ ہماری بھی آبادی ہے تو ہمارے یہاں پہ دکان دار اپنی دکانیں کھول دیتے ہیں اور وہ اس کو برا سمجھ سے ہیں کہ اپنے ان مہمانوں سے پیسے لے سکھیں تو ایک وہ منٹالیٹی کا تو ڈیفرنس بلکل سامنے آ رہا ہے ایک چیز جو ڈسٹرب کرتی ہے کہ انڈیا جو کچھ کرتا ہے سری لنکا کو جس طریقے سے تیس سال تک تباک کیا ایٹیٹی کے پیسے یہ تھے خود مانتے ہیں نیپال کے ساتھ جو کچھ کیا خود بنگلہ دیش کے ساتھ جو کچھ کیا دوزار نو کے اندر جو بنگلہ دیش کے بارڈر پولیس کے اندر جو کرپ سے جو بغاوت ہوئی تو اس کی بھی ایک بڑے وجہ یہ تھی کہ ہندوستان کا ایلیمیٹس تھا کہ وہ پسند نہیں کہہ رہے تھے کہ انڈیا جو کچھ بارڈر کے اوپر کر رہے ہیں اور جس طریقے سے اسی طریقے سے جو پاکستان کے ساتھ کیا سیونٹی ون کا باقیہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی مثال لیکن جب بھی بات ہوگی تو جو خود کیا وہ ان کو نظر نہیں آئے گا لیکن جو کچھ انہوں نے جو کرتے رہے ہیں وہ یہ پرسیب کرتے ہیں کہ پورٹا ان کے ساتھ ہو رہے ہیں تو سر ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو ایک امن کی سوائز ہے وہ کبھی سننندہ تعبیر بھی ہوگی یا ہم لوگ جو ہیں اسی طریقے سے امن کی جو ہے وہ آرجو کرتے رہیں گے اور ہندوستان کی اپنی عوام جو جسے برین واش کر دیا گیا ہے جو اپنے پانچ پیسد برہمن اشرافتیا کی نوکروں سے بہتر زندگی گزار رہی ہے روٹی روٹی کے مہتاج ہیں دنیا میں پاکستان کے خلاف اسی طریقے سے کیونکہ آتا جو کچھ ان کو فیڈ کر رہا ہے وہ چل رہے ہیں تو کیا امن آ سکتا ہے یا کل کے واقعے سے ہمیں آپ سمجھ جانا چاہیے ہے کہ ہم انڈیا عوام کو کریں ان کے ساتھ بھلائی کریں لیکن انڈیا گورنمنٹ کی سکم کی چائینا رکھیں میں بلال صاحب ایک دو چیزیں آپ سے کہوں گا ہمیں ایک تو ہمیں بھی شوٹ بی بری کلیر کہ انڈیا کے ساتھ کسی طرح کی کوئی لیکسٹی ہم نے نہیں لینے کیسی طرح کی کوئی ہم نے ایسا نہیں کرنا کہ ہم ان کے اوپر ایک لیا سے کلی فرض کرو کے بروسہ ایک لیا سے کر رہے ہیں یہ بات ہو جاتی ہے آپ اپنی پوری قوت کے ساتھ موجود ہیں اور اس سے ہٹ کے بھی جب آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جب آپ ان کو فیس کرنے کو ٹیک ان کرنے کے عوام ہے ساڑھے چی لاکھ فوج ہے اگر یہ اس طرح کمبینیشن اس طرح کی میں سمجھ دوں کہ عوام اور فوج کے درمی انڈیا تو بتا کب کی ہے ایک لیا سے آپ کی چڑھائی کر چکا ہوتا تو تو ہی بات کرتے نا جی نا ہم نا 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 رہنا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو سب سے بات آتی ہے جو کشمیریوں کے ساتھ ایک لیاس سے کر رہے ہے اس سیمٹی کی بات کرتے ہیں اس کو ریوک کرنا چاہیے اور جب تک وہ نہیں کرتا نا ایسی چیزیں میں سمجھ آگے نہیں چل سکتے اس طرح سے اپنے پڑوسی ممارک ساتھ کے پاکستان کے اندر جو اس کی تیرور ایکٹیویٹیز ہیں جس پاکستان کے خلاف جو کچھ اٹھارہ بیس سانوں کے اندر وہ بھی سب کے سامنے ہے ہم نے اگر اس کو بھی فیٹ دی ہے تو مجھے مجھد کسی طرح کا میں بلال سار کوئی فکر نہیں ہے کسی محاز کے اوپر باہم سے لڑنے کو تیار ہے تو شاید ہم اس سے زیادہ تیار ہوں کچھ سے لڑنے کے لیے سر کل کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں آیا ایڈی ایپی کے اندر بغاوت ہوگی یا پھر جو ہے آپ یہ محاز سوال کانڈلی مجھے ریپیٹ کر دیجئے کہ میں میرا سوال یہ تھا کہ کل کے واقعے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کا بورڈر جو ہے خاص پیل وں دوبارہ سپورٹ کی بی جے پی کسی قسم کی بغاوت ہوگی اور موڈی کا جو کتنا ہے اس سے بھارت کو بھی نجات ملے گی اور کتے میں بھی سمن آئے گا دیکھیں ایک میں آپ سے بتاؤں کہ بی جے پی کا جو مائنسٹ ہے نا وہ تو ہے مہا بھارت پر بسیکلی فوکس کرتے ہیں دتوا کی ایک لیاست بات کرتے ہیں اس سے نیچے تو کوئی نہیں آئے گا چاہے نرندر موڈی ہے چاہے کوئی بھی ہے بی جے پی بلکل ایک لیاست اس طریقے سے چلے گی لیکن میں سمجھتا ہوں بی جے پی سیون ایٹ ایٹ ایرز بیک وی بی جے پی سٹینڈنگ وہ سارے دنیا کے سامنے آگئی نرندر موڈی کو امریکہ اور یورپ نے دنیا کا بہت ہی جہاندی لیڈر ایک لیاست سامنے لے کر آئی تھے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا کو جس طرح سے انٹرنل چلایا جا رہا رہا اور آج آپ یقین مانیے کہ جیسے انڈیا اس پوری دنیا کے اندر ہون شروع ہو گیا یہ وہ ہوتا ہے کہ جب کسی بھی ملک جو لیڈر شپ ہوتی ہے وہ دماغ سے نہیں سوچ تی وہ صرف جذبات سے سوچ تی ہے اور وہ اپنے پاس پروس والوں کے ساتھ بھی بہتر طریقے سے نہیں رہنا چاہتے اور پھر ہر طریقے سے ان کو تنگ کرتے ہیں تو نیچلی ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کے لیے آپ گڑا کھوتے ہیں تو اس کے اندر پسنہ خود ہی گرنا ہوتا ہے اور یہ انڈیا کو بھی اس سیچویشن کے اندر لے کر چلے گئے ہیں کہ جہاں پر لوگ یقین مانی پہلے جب ایسی کہ جنہی آپ کیسی بات کر رہے ہیں پی جی پی کے خلاف بات کر رہے ہیں اب وہ بات آپ بلکل ٹھیک ہے کہ اب وہ آوازیں بہت زیادہ اونچی ہوگئیں بہت زیادہ بلند ہو گئی ہیں یہ اب سٹیٹ کے الیکشن جو اب ہوئے ہیں اس کے اندر بھی دیکھ لیں جو ایک سٹیٹ پہ جیتے ہیں وہ بھی اپنے الائیس تھے ان کی وجہ سے جیتے آدھ رویس تو بھی آر چکے ہوتے اور آگے بھی جو سٹیٹ کے الیکشن آئیں گے آپ دیکھیں نا آپ جیسا بھی ہے اندر ان کا جو لٹریسی ریٹ ہے سیمٹی پرسنٹ یہ کچھ چھوٹا لٹریسی آپ کو یاد ہو دیکھیں with what kind of promises کہ جی ہم تو ہنگ کنگ ہم تو پیر ہم تو نیویویوک مختلف شہر ہیں انڈیا کہ ہم کس طریقے سے کنورٹ کریں گے وہ وہاں تک تو کیا کرنا تھا ان کو اپنے لوگوں کو دینے کے لیے اوکسیجن تک میسر نہیں ہے اتنی ہم پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں ہم وہاں پر انڈیانز کو اس طریقے سے اوکسیجن نہ ہونے کے وجہ سے جب مرتے دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ہمارے اندر انسانیت موجود ہے بی جے پی کے اندر شیف سنہ کے اندر آر ایس اس کے اندر بات یا آپ دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کیا کل ہمیں پروپ کرنے کی لوگ نے کیا ہمارا ریاکشن آتا ہے کل کی حرکت کی یا آپ دیکھیں دوبارہ لائن آف پنٹرول اور ورسنگ بھانگری کے اندر ہم پھل تشدد واقعات کے اندر ایک میں دو چیزیں آپ سے بتاؤ ہمیں بلکل کسی کچھ فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے بلکل کہا یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہو تھے بڑی شروع ہو گا سارا یہ کچھ ہونا چاہیے وہ ہو چاہیے میں ایک چیز آپ سے ضرور رس کر دوں لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے سیچویشن اور خراب ہوتی ہے سیچویشن تھوڑی اور آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے بی جی پی سے یا اس شیطانی ٹرائکہ سے they can go to any extent but this is what it is کہ آپ کے اپنی مسلح فواج اپنے عوام کے ساتھ ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہر طرح کا جس طرح کبھی وہ action کرتے ہیں جب آپ تیار ہیں نا ہمارے لئے کوئی concern نہیں ہے وہ ورکنگ باؤنڈری پہ آتے ہیں وہ سی میں آتے میں آتے ہوں جو کچھ بھی کریں گے نقصان اکلیاس انشاءاللہ پاکستان کو نقصان نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ جاتے جاتے میں یہ کہ گا بہت زیادہ مطاعت رہنا ہوگا ہمیں ہندوستان کی جو رولنگ elite جو وہاں کی اشرافی ہے جنہوں نے اپنے ملک اس کے لوگوں کو نہیں بکت ہے ان سے کسی قسم کی امن کی امید نہیں رکھنی چاہیے ہمیں تیار رہنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ہماری دعائیں ہندوستان کی اگلے انیلیسس تک کے لیے مجھے اور کنل صاحب کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ